مرزا ندیم بیگ دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی ریسٹورنٹ کے تراسہ کی کنوپی ہو یا تول دو گھاروں کی بالکونی کو سنشائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایا ہو سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں ہمارا فون نمبر ہے آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جرمنی سے ہے جرمن وزیر محنت ہوویرٹس ہائل کا کہنا ہے کہ دوہزار چھپیس میں ملک میں کمز کا مجرت پندرہ یورو فی گھنٹا سے زیادہ ہونی چاہیے یہ تجویز حکومت کے تشکیل کردہ مطلقہ کمیشن کو ایک خط میں دی گئی ہے اس وقت جرمنی میں کمز کا مجرت بارہ یورو ایکیالیس سنڈ فی گھنٹا ہے اور اگلے سال اسے بڑھا کر بارہ یورو بیاسی سنڈ فی گھنٹا کر دیا جائے گا تاہم جرمن ٹریڈ یونین کارپریشن کے مطابق یورپی یونین کی ہدایت کے تحت دوہزار پچیس میں ملک میں کمز کا مجرت پندرہ یورو ستائیس سنڈ فی گھنٹا مقرر ہونی چاہیے کمز کا مجرت بڑھنے کے اقدام سے فوری طور پر چھے ملین افراد کو فائدہ پہنچے گا یونین نے اپنے گولڈن ویزے کی قیمت میں تین گناہ اضافہ کر دیا نیا قانون یکم ستمبر سے نافذ ہوگا یکم ستمبر سے پہلے تک قانون یہ تھا کہ اڑائی لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کرتے یا اتنی قیمت کا کوئی مقان خریدنے کے بعد یونین کا گولڈن ویزہ حاصل کیا جا سکتا تھا اب یورپی یونین سے باہر کہ کسی بھی ملک کا کوئی شہری جو یونین کا گولڈن ویزہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یونین کے بڑے شہروں یا جزائر میں کوئی آٹھ لاکھ کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی تاہم کئی دیگر علاقوں میں کم مالیت یعنی چار لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کی بھی شرط رکھی گئی ہے گزشتہ سال یونین میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے مکانوں کی خریداری کی کل آٹھ ہزار پانچ سو سولہ درخواستیں جمع کرائی گئی تھی اور ان میں سے ایک ہزار آٹھ سو دو سرمایہ کاروں کو املاک کی خریداری کی اجازت بھی مل گئی تھی دو ہزار تئیس میں یونین میں گولڈن ویزہ کے اجراع میں دو اشاریہ پانچ بلین یورو کی آمدن ہوئی تھی یورپی ملک نیدر لینڈ یعنی ہولینڈ کی حکومت نے امیگرنٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے اور سخت ترکوانین نافذ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعداد میں ہولینڈ کا رخ نہ کریں نئی امیگریشن پالیسی کے تحت سیاسی پناہ کی درخواستوں کی حسنا شکنی کی جائے گی ہولینڈ کے وزیر آزم گیرٹ ویلڈرز کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو انتہائی خطرناک صورتحال اختار کرتا ہوا مسئلہ ہے دنیا بر میں لوگ ہالینڈ پہنچ کر سیاسی پناہ حاصل کرنے کے مطمئنی ہے گیرٹ ویلڈرز اسلام مخالف پی وی وی پارٹی کے سربراہ ہے اور تارکین وطن کے حوالے سے ملک گیر بہران کے اعلان کے حق میں ہے تاکہ فور اقدامات کے تحت ملک کو تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد سے محفوظ رکھا جا سکے ایف آئی ایمیگریشن کی اسلام آباد ائرپورٹ پر بڑی کواروائی سامنے آگئی عمرہ ویزے کی آرڈ میں اٹلی جانے کی مدنظم کوشش ناکام بنا دی عمرہ ویزے کی آرڈ میں تیرہ مسافروں کی لیبیا اور اٹلی اسمگلنگ کی کوشش کی جا رہی تھی جس پر سہولتکار کو تیرہ مسافروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں احتشام، آدل، شہریار، علی حمزہ، مراد، سلمان جبکہ ملزمان میں حیات اللہ، بلال، سخاوت، وسیم عباس، شہزاد، آمر سوہیل، واقف خان شامل ہیں ملزمان کا تعلق پشاور، اٹک اور سیالکورٹ سے ہے حکام کے مطابق ملزم سمیر قیوم نامی مرکزی انڈرین سے رابطے میں تھے خاص پانوے حضیر اعظم پیدرو سانچز نے میڈرن میں فلسطین کے لیے دو ریاستی حل سے متعلق یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہی میں مسلمان یورپی موالک کے وزراء اجلاس کی صدارت کی یورپی یونین کی نمائندگی خارجہ امور کے سربراہ جوزپ بوریل نے کی آرلینڈ، نوروے، سلوینیا اور سپین کی وزراء خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے اسپانوے وزیر اعظم پیدرو سانچز کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو سہون ریاست کی غزہ میں اسرائیل کی کاروائی کے سخت ترین ناکد ہے وزیر اعظم کی نگرانی میں سپین نے اٹھائیس مئی کو آرلینڈ اور نوروے کے ساتھ مل کر ایک فلسطینی ریاست کو بازابطہ طور پر تسلیم کیا تھا سپین کے صوبہ قادس میں بورنوس میلے میں بچوں کے جھولے کا کیون دھیلہ بھوجنے سے تین کم سن بچے زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق بچوں کو ضروری طبیعی امداد کے بعد گھر بجوا دیا گیا ہے مدشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں سپین میں گاڑیوں کی چوری میں سال کے پہلے حاب میں دو اشاریہ پانچ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور ایک ہزار چھ سو بہتر کاریں چوری ہو گئیں اس بات کا انکشاف انٹیریئر مرسٹی کی جانب سے کوارٹرلی کرائم رپورٹ میں کیا گیا ہے جون تک چار سو تین مزید کاریں چوری ہوئیں مالا گاہ کنتابریا تاراغونہ خیرونہ اور عالی کامتے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادہ لونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری وان تھری نائن ٹو تھری فور وان آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع شادی کی تقریبات براباد کرانا بھی ایک پیشہ بن گیا اور سپین میں ایک اسپانوی شہری اس کاروبار سے وابستہ ہے سپین میں ایک ایسا شخص ارنیستو نامی سامنے آیا ہے جس کا پیشہ پیسے لے کر لوگوں کی شادیاں برباد کرنا ہے ارنیستو نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاں تر لوگ اپنی شادی کے دن کو اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ سمجھتے ہیں وہاں کچھ لوگوں کے لیے یہ دن ایک ڈرونہ خواب بن جاتا ہے اور یہی لوگ اس کے گہا کہیں اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ پانچ سو یورو تقریباً ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپے کی بنیادی فیس کے بدلے شادی کی تقریب کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور دولہ یا دولن کی زندگی کے سچے پیار کے دعوے کرتا ہے اور یوں شادی کی تقریب منسوخ ہو جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ارنیستو نے یہ سب مزاق میں شروع کیا تھا لیکن جب اسے متعدد درخواستیں محصول ہوئی تو اس نے اس کام کو سنجیدہ کاروبار بنا لیا شادی برباد کرنے پر اس شخص نے اب تک بیس لاکھ ڈالر سے زائد کمائے ہیں سپین کے شہر بلباؤ میں اپنے ماں باپ کو چاکو سے زخمی کرنے کے بعد گھر سے شلانگ لگانے والا بیٹا ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والا شخص چاکو سے عملہ کرنے کے بعد کئی گھنٹوں تک اپنے آپ کو امارت میں بند رکھا اور پھر خود کو خالی جگہ سے گرا لیا بارسلونہ کے قریبی شہر تراسہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو چاکو مار کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ موبائل چھرانے کی کوشش کے دوران پیش آیا لڑائی میں ایک سینی گالی اور دوسرا مراکشی شخص تھا دونوں کا کرمنل ریکارڈ بھی تھا پولیس نے سینی گالی حملہ آور کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے پراسیکیوٹر آفس نے کناریہ ایز لینڈ کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ نابالگ ایمگرنٹس کا استقبال نہ کرنا جرم ہے کناریہ ایر لینڈ نے ایک پروٹوکول منظور کیا تھا کہ اکیلے نابالگ ایمگرنٹس کو خوش آمدید نہ کہا جائے سپین کے صبح قتالونیا میں ہر بارہ گھنٹے کے دوران چاکو سے حملہ ہوتا ہے یعنی چاکو حملے کی دو وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں بارسلونہ سینٹر کے علاقے سیوتاب بیا کے کائیے آمپلا میں ایک شخص نے موبائل فون اور بٹوہ چھیننے کی کوشش میں دو افراد کو چاکو مار کر زخمی کر دیا دونوں متاثرین نے حملہ کے خلاف مضاہمت کی تو مبینہ چور نے کٹر سے حملہ کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا متاثرین میں سے ایک کی گردن پر زخم آئے ہیں جبکہ ایک دوسرے کی ٹانگ اور سر پر چوٹے آئی ہیں بارسلونہ کے الپرات ائرپورٹ پر چینی سیاہ کا ستائیس ہزار یورو کا بیک چڑانے والے چور چار روز بعد دوبارہ ائرپورٹ پر آگئے اور گرفتار ہو گئے پولیس نے دونوں کو واردات کے بعد سکوٹی کیمرو سے شناخت کر لیا تھا دونوں آدھی مجرم ہیں دونوں دوبارہ کسی شکار کے انتظار میں مصروف تھے کہ پولیس محسوس اسپادرہ نے انہیں پہچان لیا اور فوراں آدھر لیا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ